ڈی مونٹائزیشن کا جو نننے تھا آٹھ نومبر کا جو نننے تھا وہ نہ بھرشتہ چار کے خلاف تھا اور نہ کالے دھن کے خلاف تھا وہ ہندوستان کے گریب لوگوں کے خلاف تھا ہندوستان کے 99% لوگوں کے خلاف تھا ہندوستان کے کسان کے خلاف تھا ہندوستان کے مزدوروں کے خلاف تھا نریندر موڈی جی کو معلوم ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالا دھن ایک پرتیشت لوگوں کے پاس ہے پچاس پریواروں کے پاس ہے نینیانوے پرتیشت لوگوں کے پاس نہیں ہے نریندر موڈی جی کو معلوم ہے کہ صرف چھے پرتیشت کالا دھن کیش میں ہے انہوں نے آپ سے وائدہ کیا کہ پندرہ لاکھ روپے میں ہر بینک اکاؤنٹ میں ڈالوں گا پندرہ لاکھ روپے کس کو ملا کوئی ہے یہاں پہ نہیں جن لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے سوچرینڈ میں وہ سب نام نریندر موڈی جی کی سرکار کے پاس ہے ہم جانتے ہیں ہم نے پارلیمنٹ میں انیک بار بولا نریندر موڈی جی ان چوڑوں کے نام آپ پارلیمنٹ میں رکھئے ان لوگوں کے نام آپ پارلیمنٹ میں رکھئے دھائی سال ہو گئے نریندر موڈی جی نے نام نہیں رکھے امیر لوگوں کا آپ کرزہ ماف کرتے ہو آدھیباسیوں سے آپ ان کا جل ان کی زمین ان کا جنگل چھینتے ہو اپنے بڑے اجیوگ پتی دوستوں کے لیے اگر کوئی بھی آدھیباسی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے یہ میرا حق ہے یہ میری زمین ہے آپ کی سرکاریں اس کو گولی مار کے گرا دیتے ہیں